یورپ اور مغربی ملکوں کی مسلم مالک سے دشمنی اور تعصب کوئی نئی بات نہیں ہے جب بھی مسلم مالک اور خاص طور پر عرب دیش آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں عالمی طاقتوں اور دنیا کے اہم ملکوں کے ہمپلہ کھڑے نظر آتے ہیں تو یورپ کے ملکوں میں مغربی میڈیا میں بے چینی پھیل جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے ان مسلم ملکوں کو خاص طور پر عرب دیشوں کو کانٹر کرنے کی کمزور کرنے کی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت ایک ایسا ہی معاملہ قطر کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس معاملے میں پیش پیش یورپ کا جرمنی قطر میں فیفا والکب شروع ہونے والا ہے فیفا والکب کا منقض ہونا کسی بھی ملک کے لیے اس کے سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور عرب اور ایشیا میں پہلی مرتبہ کسی ملک کو فیفا والکب کی مہزوانی کا موقع ملہ ہے اور وہ ہے قطر اس سے بہت پہلے ایک مرتبہ صرف ساؤتھ ایشیا میں کوریا ایک ملک ہے جس کو موقع ملہ تو اس کے علاوہ اس پورے خطے میں قطر دوسرا ملک ہے جہاں فیفا والکب کا انقاد ہو رہا ہے قطر کئی سالوں سے اس کی کوشش کر رہا ہے اور اب جب بیس رومبر سے فیفا والکب کا آغاز ہونے والا ہے اٹھارہ دسمبر تک یہ سلسلہ چلے گا اور اس کے لیے دنیا بھر کی توجہ قطر پر مرکوز ہے تب ایسے نازک موقع پر ایسے آخری دور میں قطر کو بدنام کر رہی ہے جرمن کی حکومت جرمنی حکومت کے طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ قطر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے قطر میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن کہا جاتا ہے ایسے ملک میں عالمی فٹبال کا انقاد نہیں ہونا چاہیے فیفا والکب جیسے ایونٹ کا منقد ہونا اس طرح کے ملکوں میں بلکل بھی صحیح نہیں ہے جواب دیا ہے قطر نے کہا ہے کہ جرمنی حکومت کو جب گیس خریدنا ہوتا ہے تو ہم سے رابطہ کرتی ہے اس وقت اس کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ قطر میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن کہا جاتا ہے قطر سے مدد لیتی ہے جرمنی حکومت جب جرمن کے شہری افغانستان میں پھنس جاتے ہیں اس وقت جرمن کی حکومت قطر سے مدد لیتی ہے لیکن آج جب قطر میں فیفا والکب منقد ہو رہا ہے تو ہم پر الزام لگا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا جرمن کی وزیر داخلہ ہے ننسی فیزر انہوں نے صاف طور پر کہا کہ قطر ایک ایسا ملک ہے جہاں ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا جاتی ہے وہاں مساوات اور انصاف نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیجیبیلٹی کمیونٹی کے لیے وہاں سزا ہے ہمجنس پرستی پر وہاں سزا دے جاتی ہے ہمجنس پرستوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے پھر ایسے ملک میں فیفا ورلڈ کب کیوں اس کا جواب دیا عبد الرحمان آل سانی جو قطر کے وزیر خارجہ ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہاں کسی کے ساتھ بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا فیفا ورلڈ کب کو دیکھنے کے لیے یا اس کا حصہ بننے کے لیے یا کھلاری کے حصے سے جتنے لوگ آئیں گے ان سبھی کو عزت دے جائے گی ان سبھی کہ کرام کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا الیجیبلیٹی کمینٹی کو بھی قطر کے قانون سے علاہدہ رکھا گیا ہے مستثنہ رکھا گیا ہے اور کھیل کے دوران کسی کے ساتھ کوئی بھی ناروہ سلوک نہیں اپنا جائے گا پھر ہم پر یہ کیوں الزام لگا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایسی شرائط ہیں یا ہمارے یہاں اس طرح کا امتیازی سلوک رکھا جائے گا جرمن حکومت جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے قطر کے وزیر خارج آلے ثانی نے یہ بھی کہا کہ جرمن کی حکومت ہمیشہ دہرہ میار اپناتی ہے جب جرمن کی حکومت کو خود اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے اپنا مفاد نظر آتا ہے تو ہمارے ساتھ سب طرح کا ڈیل کرتی ہے اور جہاں قطر کا مفاد ہوتا ہے تو وہاں قطر کے ساتھ دہرہ رویہ اپنانے لگتی ہے جرمن حکومت انہوں نے کہا کہ جب گیس خریدنا ہوتا ہے انرجی کی دوسری چیزوں کی خریداری کا مامل آتا ہے تب جرمن حکومت ہمارے ساتھ ڈیل کرتی ہے ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھتی ہے ہمارے یہاں ان کے لوگ آتے ہیں اور کبھی جرمنی کی حکومت ایسا شکوان نہیں کرتی ہے قطر کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ جب افغانستان میں کرائسس پیدا ہوا امریکہ چھوڑ کر جا چکا تھا جرمن شہری وہاں فسے ہوئے تھے تب اپنے شہریوں کو نکان لے کے لیے بحفاظت وطن پہنچنے کے لیے انہوں نے قطر کی مدد لی تھی اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قطر ہیومن رائٹس کا مخالف ہے الیجیبیلیٹی کمیونٹی کا مخالف ہے لیکن آج جب قطر میں فیفا والکپ کا انعقاد ہو رہا ہے پوری دنیا کے لوگ قطر میں آ رہے ہیں اور قطر کو اتنا بڑا ایونٹ کرنے کا موقع ملہ ہے تب قطر کی شبی خراب کی جا رہی ہے قطر کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جھوٹے الزامات ہم پر لگائے جا رہے ہیں تاکہ قطر کی شبی داغدار ہو اور این موقع پر فیفا والکپ کا انعقاد رک جائے قطر میں لیکن ہم اس سادش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے قطر کی حکومت نے پہلے ہی واضح کر رکھا ہے کہ فیفا والکپ کے دوران کسی کے ساتھ بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں بڑھتا جائے گا کسی کو بھی کسی طرح کے تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سب کو مکمل طریقے پر احترام عزت اور اکرام دیا جائے گا یہ طرح سے قطر کے وزیر خارجہ نے جواب دیا ہے جرمن کی وزیر خارجہ کو قطر میں فیفا والکپ کی تیاری پوری ہو چکی ہے پچھلے چھ سالوں سے قطر اس کی تیاری کر رہا ہے شاندار اسٹیڈیم تیار ہے پوری دنیا کے لوگ قطر فیفا والکپ کو انجوائے کرنے اور دیکھنے جا رہے ہیں خوبصورت اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں اور بیس نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلہ اٹھارہ دسمبر تک چلے گا ایک مہینی کا ایون قطر میں رہے گا اور اس پورے ختم یعنی عرب سے لے کر ایشیا تک کے ملکوں میں قطر پہلا ملک ہے جس کو فیفا والکپ کی میزوانی کا موقع ملا ہے اور قطر اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور عالمی طاقتوں کے بیچ اپنی ایک نئی شناخت قطر قائم کرنے جا رہا ہے آپ سے رکزشت ہے کہ ملک ٹائمز کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کیجئے ہمارے موبائل ایب کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ملک ٹائمز کو آپ میں ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں